اسلام علیکم ویورز تمام میمبرز کیسے ہیں دیکھنے والے ویورز یہ دیکھیں ابھی ایک سوال بار پر رپیٹ ہو رہا ہے کہ سر سائی وال کے ہوسٹل کا بھی بتا دیں اور وہ لوگ اوریجنل ڈاکمنٹ اپنے پاس کیوں رکھیں گے یہ سوال ایک سر سٹوڈنٹس کا بار پر رپیٹ ہو رہا ہے تو میں نے سائی وال کا بتایا ہے بارہ ہزار فیس سیکٹرز ہے یہ دو ہزار تیس پچیس سیشن کا بتا رہا ہوں جو لاسٹ سیشن گزر ہے ابھی تو چوبیس چھبیس ہے تو انہوں نے فوٹو کاپیس مانگی ہوئی ہیں یہ میٹرک کی سنت ایف ایسی کی سنت ڈومیل سیل سنت نہیں ہے تو اب ریزارٹ کر دیں گے شناکتی کارڈ اور بے فام اور اسی طرح بیانے ہلفی ایفیڈیویٹ جو ہوگا اور ساتھ فیس بھی جب ہاں کرائیں گے بارہ ہزار فی اور میل کے لئے فیسلیٹیز ہے فی میل کے لئے نہیں ہے اور پرشانہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو گلز ہیں نا وہ آپ کے سینئلز ہوں گے آپ کے فیلوز ہوں گے وہ ساتھ رہیں گے تو ان کو بغیرہ ٹیچر ارجسٹ کروا دیں گے پرائیویٹ ایزلی مل جاتے ہیں ہر جگہ پہ تو اس پر پرشانہ کی بار نہیں اکثر والدین کو یہ خشا ہوتا ہے کہ ہماری جو بیٹی ہوگی وہاں پر کیسے رہے گی جو بوائد ہوت ہیں وہ تو اجسٹ کر لیتے ہیں اکثر پرابلم ہوتا ہے لڑکیوں کے لئے تو اس کے لئے پرشانہ کی بار نہیں ہے وہ آپ بغیرہ آپ کے ٹیچر ارجسٹ کروا دیں گے باقی ہمارے ساتھ سٹوڈنٹ کریکٹڈ ہیں کسی کو مسئلہ ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ کر لیجی گا اگر میرے پاس سائی وال اسے طرح عدرز کے جو کالجس انسٹیٹیوٹ کے ہوں گے مختلف سٹوڈنٹ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو میں ان کو ان کے نمبرز آپ کو پروائیڈ کر دوں گا یا ان کو کہہ دوں گا بغیرہ ان سے رابطہ کر کے بغیرہ آپ کا ہوسٹل کا جو بھی ہوگا وہ آپ کو معلومات دے سکیں گے کہ آپ کا یہاں کس طرح رہنا ہے ہوسٹل ملے گا تو کتنے آپ کو رنٹ دینا ہوگا ساری جیسے ہیں وہ آپ خود ارجسٹ کر لیجی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کالجس ہوتے ہیں وہاں اگر ہوسٹل نہیں ہوتے کیونکہ گورنمنٹ کچھ ہیں انسٹیٹیوٹ جہاں پہ یہ بغیرہ ہے اکثر میں نہیں ہے بغیرہ پرائیویڈ لینا پڑتا ہے تو اس کے لئے کہ سارے سٹو برچر بندے لے سکتے ہوں یعنی اپنے آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں پیمنٹ کا اس کی بات کی جائے یہ جب آپ چیزیں ساتھ لے کے جائیں گے تو اریجنال ڈاکومنٹس بھی ساتھ لے کے جائیں گے ان کی فوٹو کاپیس آپ چھے سے آٹھ اٹھ فوٹو کاپیس لازمی کرائیں اور پکچرز اپنے بیلو بیکگرونڈ والی پکچرز یہ ساری چیزیں جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی ہیں یہ آپ نے سارے لے کر جانے ہیں بیانے الفی کہاں سے ملے گا یہ آپ کو کچاری سے مل جائے گا یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے یہ لاس ویڈیو میری دیکھیں اور ایفی ڈیویٹ میں نے ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں اور اس ٹام پیپر بکہدہ کافی لوگوں کو پتایا نہیں ہے کہ ایفی ڈیویٹ کہتے کس کو ہیں بیانہ الفی کو کہتے ہیں یہ کچاری سے ملے گا اردو میں بھی مل جاتا ہے انگلیش میں بھی مل جاتا ہے بکہدہ آپ کالج جائیں گے وہ آپ کو خود دے دیں گے کہ اس طرح کا آپ بنوا کر آئیں ورنہ آپ خود بنوا کر لازمی جائے گا ٹھیک ہے یہ کچاری سے آپ لے جائے نا ان کو کہنے کہ ہم نے ایفی ڈیویٹ بنوانا ہے تو آپ کو دے دیں گے یہ جسٹ ان کے لئے انفرمیشن دے رہا ہوں جن کا ایڈمیشن ہو جائے گا پھر یہ چیزیں ساتھ لے کے جائیں گے پنجاب میڈکل فکیلٹی کا یہ فرسٹ جو ہے نا انفرمیشن کے حوالے سے چینل ہے جو آپ کو ایڈوانس ہر جیسے بتا رہا ہے تاکہ سارے سٹوڈنٹ جائیں تو پہلے ایکٹیو ہو کر جائیں پڑنا اس ط بڑی مشکل سے ٹائم نکال دوں تاکہ آپ کو یہ انفرمیشن دے سکو اور بات کی جائے کہ اریجنل ڈاکومنٹس کیوں رکھتے ہیں وہ اس لئے رکھتے ہیں کہ آپ شیورٹی دیں کہ آپ دو سال کے لئے کسی اور جگہ اپلائی نہیں کریں گے ہاں درمیان میں کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نرسنگ الیچویز میں اپلائی کرنا جاتے ہیں اور پروگرامز میں تو کافی لوگ سکپ بھی کر جاتے ہیں اور ڈاکومنٹس ان کو مل جاتے ہیں لیکن اب رولز تھوڑے سٹکٹ ہو چکے ہیں ب آپ فیس بھی واپس نہیں ہوگی یعنی آج آپ نے فیس جمع کرائی ہے تو کال آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ بگردہ بینک ڈراف ساری جسے وہ بنتی ہیں اس میں رسید وغیرہ جاتی ہیں کال آپ کو پیمنٹ نہیں ملے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بگردہ کامانین بن چکے ہیں پنجاب میڈیکل فکائلڈی کے میں نے پچھلی ویڈیو بھی میں بتایا ہے اور جو بندہ سٹوڈنٹ اس ایڈمیشن لے گا تو بگردہ یہ اس میں بیان حلفی اس لئے دلواتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر کی سیاسی سرگرمیوں میں مذہبی اس طرح کی معاملات میں نہیں پڑے گا وہ جس اپنے پڑائی پر فوکس رکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے سٹڈی پر فوکس رکھے گا اور لڑائی جھگرے اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑے گا ہاں درمیان میں اگر بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی سٹوڈنٹ سکالرشپس کے لئے یا مختلف پرگرامز کے لئے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو ان کو ضرورت پر جاتی ہے کہ وہ ڈاکومنٹس لے تو وہ اپلیکیشن بغیرہ لکھتے ہیں بغیرہ پرنسپل صاحب کے نام جو انسٹیٹوٹ کا ہوتا ہے تو ان کو اس پر بغیرہ مینشن کرتا ہے کہ مجھے اس چیز کے لئے ضرورت ہے وہ بغیرہ اپلیکیشن لکھی گا ان کو ایک دو گھنٹے تین دن ت گھنٹے کے لئے بغیرہ دے دیا جائے گا وہ بغیرہ پرنٹ نکلوا لے اگر ان کے پاس فوٹو کاپس نہیں ہوتی تو یہ چیزیں ہوتی پہلے کیونکہ مومائل نہیں ہوتے تھے یہ ٹچ موبائل تو اس میں یہ پرابلم ہوتی تھی پکچرز کا تو اب یہ ہے کہ اب ہر لوگوں کے پاس مومائل ہے تو وہ پکچرز بنا کر رکھ لیتے ہیں پھر بار میں اس کا ایزیلی پرنٹ نکلوا سکتے ہیں یا اس کی فوٹو کاپس بغیرہ بنوا سکتے ہیں یہ ڈاکومنٹس بغیرہ رکھ لیتے ہیں دو سال کے لئے آپ کو نہیں ملیں گے جب تک آپ کا کورس مکمل نہیں ہوگا یہ پر قیدہ پنجاب میڈگر فکیلٹی کی طرف سے قوانین ہیں اور یہ آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے لسوی یا بی ایس اینڈرسنگ کے اپلائی آگے کرنا ہے ہمارا میڈر وہاں بن جائے پھر ہم کیا کریں تو پھر آپ سکپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کی فیس واپس نہیں ملے گی ڈاکومنٹس آپ کو مل جائیں گے کچھ جگہ پہیسے ہوتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹس نہیں اس طرح کے ہوتے ہیں لیکن ڈاکومنٹس مل جاتے ہیں کیونکہ آپ کا اچھی جگہ پہ بقیدہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو آپ کو مل جاتے ہیں لیکن سٹوڈنٹ پر شان ہے یونی فارم کے حوالے سے کہ یونی فارم کس طرح کی ہوگی تو یونی فارم میں نے پہلے بھی بتایا کہ یونی فارم میں کوئی ایشو نہیں ہوتا آپ جو بھی ڈریس پہنے کچھ انسٹیٹوٹ کا ڈیفرنٹ ہے جیسے میں نے پچھلی ویڈیو کا بتایا ہے بہاول نگر کا اس میں کچھ بقید اس میں ڈریسز بغیرہ کا مسئلہ ہے یعنی چینج وہ بغیرہ محول کے ساتھ ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے پالچ کے حساب سے رولز کے مطابق تو وہ جب آپ کالے جائیں گے وہ سالی چیزیں بتائیں گے ویسے آپ کا وائیڈ کوٹ لازمی چلتا ہے اور جیسے ہم کہتے ہیں تو یہ آپ کا لازمی چلے گا جو اکثر ڈاکٹر حضرات پہنتے ہیں وائیڈ کوٹ وہ آپ کو لینا پڑے گا بکس آپ کو خود لینے پڑے گی ادارے والے نہیں پروائیڈ کریں گے اس میں کوئی آپ کو وظیفہ نہیں ملے گا منتلی جیسے الہیڈ اور دوسرے بی ایس اینڈرسنگ میں ملتا ہے اس میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا حتیٰ کہ کوئی بھی چیزیں کھانے پینے گی اینی ون کوئی بھی چیزیں آپ کو خود لینے پڑے گی موسٹل فیز دینے پڑے گی اس کے ساتھ آپ نے میسہ رکھنا ہے تو وہ آپ بقیدہ خود لینا پڑے گا یا سٹوڈنٹ کے ساتھ جتن دوست اب آپ ہیں وہ اکٹھے رہے گا پس پر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس طرح کا مح سٹارڈ میں تو لوگ ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے بتاؤں کہ ہم جب کالیج میں پڑھتے تھے یونیورسٹریز میں تو اس میں ہم سٹارڈ میں تو ہم میں تو پتا نہیں تھا کہ یہاں پہ کس طرح کے کھانے ہمیں ہمیں اچھے نہیں لگتے تھے مثال اجات کی وجہ سے تو ہم خود کھانا پتاتے تھے تو باز کر یہ چیزیں انسان کو خود کرنے پڑتے ہیں اور بہت جا کر یہ نہیں ہوتا کہ جو افولڈے بر ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں ورنہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کپڑے وغیرہ ہیں یون کوئی بھی چیز ہے نا وہ خود ہوتا ہے تو یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں حالانکہ بتانے والے نہیں ہیں لیکن میں نے آپ کو اس لیے بریقی سے بتا رہا ہوں کہ آپ جب باہر جائیں گے پڑھنے تو یہ چیزیں آپ کو خود بخود کرنے پ� جاتا ہے سٹارڈ میں مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کو پرائیویٹ جوب کرنے پڑے گی تاکہ آپ سکل سیکھیں گورنمنٹ میں آپ کو سکھا جاتا ہے پریکٹیکلی ورک کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو پرائیویٹ بھی سیکھنے پڑتی ہے تو آپ فرس ٹیم یہ کریں جوب فرس ٹیم آپ کالیج سٹڈی کریں وہاں پر جائیں ٹھیک ہے سیکنڈ ایم آپ فری ہوں گے تو سیکنڈ ایم آپ بغیرہ جوب بھی کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں اور کچھ لوگ کہہ سینڈا ہوں کہ ہم اس کے ساتھ نرسنگ یا نشی stroب پروک کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں میں نے پہلے بھی بتا دیا اور یہ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ 200 کورس کر سکتے ہیں گورنمنٹ 2 diferente لم問ی اور رب سکتے ہیں اور یہ صلوات کو اس کو نہیں بتانا بنیدارہ، خود کر سکتے ہیں آپ companyات سے کرتے رہے ہو تو یہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں , جیسے اے ڈی اے یونی بی اسی کر لیتے ہیں تو کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اس کا کوئی مسئلن اپ اس کا کوئی مسئلہ نہیں آپ کر سکتے لیکن ان کو نہ بتائیں یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو ایٹو زیٹ بتا دیئے اور فیس سیکٹرز ہوسٹل کے حوالے سے میں انشاءاللہ ایک سپیشل ویڈو بناوں گا جسٹ ہوسٹل فیس کے حوالے سے میرے پاس اور انسٹیٹوٹ کے جتنی معلومات ہوگی وہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تو ابھی میں نے کچھ انسٹیٹوٹ کے بتائیں تاکہ آپ ایڈیا رکھیں کہ کتنا ہو سکتا ہے تو یہ اپ ڈیٹ شیئر کرنی تھی چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکراب نہیں کرے سبسکراب کر لیں اور واتس اپ چینل کو فالو کر لیں لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں یہاں سے میں نے بقیدہ یہ آپ کو سکرین شارٹ بیجئے تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ